سال دوزار اکیس اور دوزار بائیس کے مقبول ڈرامے پریزاد کے سیکول بنائے جانے کی تصدیق کر دی گئی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ہم ٹی وی نیٹور کے چیف ایگزیکٹیف افسر درید قریشی کی ویڈیو میں انہوں نے مقبول ڈرامے کے دوسرے سیزن کو بنانے کی تصدیق کر دی درید قریشی کے مطابق پریزاد کا سیکول تیار ہو رہا ہے اگلے سال اسے نشر کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ پریزاد بہت اچھی کہانی تھی اور بہترین کہانی ہے اسی لیے اس کا سیکول آئندہ سال ریلیس کیا جائے گا انہوں نے حال ہی میں اختتام کو پہنچنے والے مقبول ڈرامے عشق مرشد کی کہانی کی بھی تعریف کی لیکن انہوں نے فوری طور پر اس کے سیکول پر کوئی بات نہیں کی درید قریشی کی جانب سے پریزاد کا سیکول ریلیس کرنے کی تصدیق ایسے وقت میں کی گئی جبکہ کچھ دن قبل ہی ڈرامے کے مرکزی کردار احمد علی اکبر نے دوسرے سیزن سے مطالق مباب انداز میں بات کی تھی احمد علی اکبر نے کہا تھا کہ انہوں نے ڈرامے کے رائٹر حاشم ندیم کی انسٹاگرام سٹوری پر پریزاد سیزن ٹو کے بارے میں سنا تھا اور اب ہم ٹی وی کے سیئو نے ڈرامے کے سیکول کی تصدیق کر دی پریزاد کو دوزار اکیس میں ریلیس کیا گیا تھا اور اس کی آخری کس جنوری دوزار بائیس میں سینیماوں میں دکھائی گئی تھی یہ ڈراما اتنا زیادہ مشہور ہوا تھا کہ اس کا عربی زبان میں بھی تجربہ کر کے اسے یوٹیوب پر نشر کیا گیا تھا احمد علی اکبر نے پریزاد میں پریزاد نامی مرکزی کردار ادا کیا تھا جو کہ ساولی رنگت کے غریب مرک کا کردار ہوتا ہے جو بعد میں اپنے مالک کی جانب سے دی گئی دولت کے بعد امیر بن جاتا ہے ڈرامے کی کردار کو اس کی رنگت غربت اور بظاہر جسمانی ساخت کی وجہ سے متعدد خواتین نظرانداز کر دیتی ہیں یا انہیں اس کے حصے کی محبت نہیں دیتی لیکن اس کے باوجود کردار تمام تر خواتین کے ساتھ اچھائیاں کرتا دکھائی دیتا ہے ڈرامے کو منفرد کہانی کی وجہ سے بہت سر آیا گیا تھا اور اس نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ بھی بنائے تھے جبکہ احمد علی اکبر کو بھی اس سے خاصی شورت ملی تھی ڈرامے کے خطام پر عوام کی جانب سے اس کا سیزن ٹو ریلیس کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا تھا